السلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا ویڈیو بہت لمبا ہونے والا ہے اور دلچسپ ہونے والا ہے تو ذکر ہو جائے آج کی اس فلم کا جو 1969 کی فلم آف دا ائر قرار پائی اور جو اس سال کی پندروے نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم تھی اس فلم کا نام تھا کرتار سنگھ یہ فلم جی اے فلم کے بینر تلے پیش کی گئے 1947 کی تقسیم پر مبنی یہ فلم سیف الدین سیف نے پروڈیوز کی جس کے مصنف اور ہدایتکار بھی وہ خود ہی تھے اس فلم کے کیمرامین نسیم حسین تھے اس پنجابی فلم کو ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کیا گیا اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے نمائن اداکاروں میں اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے دیکھیں اس فلم کی کہانی قیام پاکستان سے پہلے کے ایک گاؤں کے متعلق ہے جہاں ہندو مسلم اور سیکھ آمن اور سکون اور بھائی چارے سے رہتے ہیں اس فلم کا مرکزی کردار کرتار سنگھ ہوتا ہے جو اداکار علاؤدین نے نبھایا کرتار سنگھ گاؤں کا ایک گھنڈا ہوتا ہے جو نہ صرف بدماشی کرتا ہے بلکہ لوگوں کی بیٹیوں پر بری نظر بھی رکھتا ہے ایک دن فلم کا ہیرو عمر دین اداکار صدیر جو فوج میں ملازم ہوتا ہے اور گھر واپس آرہا ہوتا ہے کرتار سنگھ کو ایک لڑکی کو اگوا کر کے لے جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور بندوق سے اسے روک لیتا ہے کرتار سنگھ اس کی منت سماجت کرتا ہے اور چپ رہنے کو بولتا ہے عمر دین اس سے وعدہ کر لیتا ہے لیکن ایک دن اسے دوبارہ ایک سکھ لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے مگر گاؤں کے بڑے آ کر بیچ بچاؤ کروا دیتے ہیں اور ان کی صلاح کراتے ہیں اسی گاؤں کا ایک وعد پریمنات اداکار ذریف اپنی بیٹی لاجیو اداکارہ بہار اور عمر دین اور اس کی منگیتر ریشمہ اداکارہ مسرن نظیر کی شادی کی تاریخ رکھ دیتا ہے ایک دن عمر دین کے شہر جانے کے بعد پیچھے اس کی ماں مر جاتی ہے شہر میں فرقہ ورانہ فساد کی وجہ سے کرتار سنگھ کا بھائی وہاں مارا جاتا ہے جسے سن کر کرتار سنگھ آگ بگولا ہو جاتا ہے عمر دین کو واپسی پر ماں کی موت کا پتہ چلتا ہے وہ بہن بھائیوں کو دلاثہ دیتا ہے لیکن فرقہ ورانہ فساد کی لہر ان کے گاؤں بھی آ جاتی ہے اور مسلم سکھ اور ہندو ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں کرتار سنگھ سکھوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پر اکساتا ہے گاؤں میں خوف حراس پھیل جاتا ہے گاؤں کے مسلمان وید پریمنات کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں مگر عمر دین وہاں موقع پر پہنچ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے مگر خود بری طرح زخمی ہو جاتا ہے عمر دین کا بھائی وید کو لینے جاتا ہے باہر فساد شروع ہو چکا ہوتا ہے وہیں پر ایک جگہ کرتار سنگھ گھات لگا کر کھڑا ہوتا ہے وہ عمر دین کے بھائی فیکے نکو یعنی اداکار اقبال کشمیری کو مارنے کی کوشش کرتا ہے وید پریمنات کرتار سنگھ سے بھڑ جاتا ہے اور فیکے کو بھگا دیتا ہے مگر کرتار سنگھ اس کا پیچھا کر کے خنجر کے وار سے اسے زخمی کر دیتا ہے جس سے فیکہ گھر جا کر بھائی کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے عمر دین غصے میں بندوق اٹھا لیتا ہے مگر وید اور ریشمہ کے باپ اداکار غلام محمد کے کہنے پر اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے پاکستان جانے والے اپنی تیاری کر لیتے ہیں برسوں کے دوست محبت سے بھرے خاندان ایک دوسرے کو روتے ہوئے الویدہ کہہ کر روانہ ہو جاتے ہیں لیکن راستے میں ان کے کافلے پر کرتار سنگھ دوبارہ حملہ کرتا ہے اور عمر دین کی بہن سکینہ اداکارہ لیلہ ابواہ کر کے لے جاتا ہے عمر دین کا چھوٹا بائی ڈھر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وید پریمنات کے پاس چلا جاتا ہے عمر دین سکینہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے سکینہ جسے کرتار سنگھ اگوا کر لیتا ہے اس سے ہاتھ چھڑوا کر گاؤں کے ایک اور سردار جرنیل سنگھ اداکار اجمل سے پناہ کی درخواست کرتی ہے کرتار سنگھ اور اس کے بندے بہت کوشش کرتے ہیں مگر جرنیل سنگھ سکینہ کو ان کے حوالے نہیں کرتا اور اسے پناہ دے دیتا ہے ادھر عمر دین پاکستان نہیں جانا چاہتا مگر مجبوراً اسے کافلے کی رہنمائی کر کے اسے پاکستان پہنچانا پڑتا ہے سکینہ جرنیل سنگھ کے گھر میں محفوظ ہوتی ہے اور عمر دین کا چھوٹا بھائی شادہ وید پریمنات کے گھر میں محفوظ رہتا ہے ایک دن جرنیل سنگھ کا بیٹا سکینہ کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر غیرتمند جرنیل سنگھ سکینہ کی عزت بچانے کی خاطر اپنے بیٹے کو گولی مار دیتا ہے آخر کار ایک دن جرنیل سنگھ سکینہ کو فوج کے ذریعے واپس پاکستان بھیج دیتا ہے اور ایک خط سکینہ کے حوالے کرتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی بہن ابھی تک با عزت اور پاک باز ہے ایک رات کرتار سنگھ بارڈر پر حملہ کرتا ہے مگر عمر دین جو بارڈر پولیس کا نگران ہوتا ہے اس کے گھوڑے پر گولی چلا دیتا ہے عمر دین کرتار سنگھ کو بندوق کے نشانے پر لے لیتا ہے مگر اسے نہیں مارتا اور ناظرین یہاں پر دونوں اداکاروں کی اداکاری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کرتار سنگھ بار بار اسے سزا دینے کو کہتا ہے مگر عمر اپنا معاملہ رب پر چھوڑ دیتا ہے اور یہاں کرتار سنگھ کی دنیا بدل جاتی ہے وہ عمر دین کے چھوٹے بھائی شادے کو اس تک پہنچانے کا بیڑا اٹھاتا ہے اور وید پریمنات کے گھر پہنچ جاتا ہے اور شادے کو اس سے مانتا ہے مگر پریمنات اس کا اعتبار نہیں کرتا اور بلاتھی کے وار سے اسے زخمی کر دیتا ہے کرتار سنگھ جواب میں کوئی مضاہمت نہیں کرتا اور پریمنات کی منتیں کرتا ہے آخر وید کو اس پر یقین آجاتا ہے اور وہ شادے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کرتار سنگھ شادے کو لے کر بارڈر پر پہنچتا ہے اور عمر دین کی طرف روانہ ہوتا ہے مگر عمر دین جو بارٹر ڈیوٹی پر ہوتا ہے گوڑے پر سوار کرتار سنگھ کے پیچھے بیٹھے اپنے بھائی کو نہیں دیکھ پاتا اور کرتار سنگھ کے سینے پر گولی چلا دیتا ہے کرتار سنگھ زخمی ہو کر نیچے گرتا ہے جس سے عمر دین اپنے بھائی کو دیکھ لیتا ہے کرتار سنگھ شادہ عمر دین کے حوالے کرتا ہے اور ناظرین یہاں علاؤدین ایکٹنگ اور مقالمات کے حوالہ سے فن کی جن بلندیوں پر نظر آئے وہ بے مثال ہے قصہ مختصر کہ کرتار سنگھ حسد تال جانے سے انکار کر دیتا ہے حالانکہ عمر دین اسے بہت مجبور کرتا ہے وہ عمر دین سے سابقہ تمام باتوں کی معافی مانتا ہے اور آخر میں عمر دین کے گلے لگ کر موت کی آگوش میں جاس ہوتا ہے اور یوں فلم کا اختتام ہوتا ہے ناظرین لفظ سپیچلیس کیا ہوتا ہے اس کا مطلب آج مجھے معلوم ہوا کیا کہوں کہاں سے اس فلم کی غلطی ڈھونڈوں میں اکثر فلاوپ فلموں کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر ایک ہی بندہ تمام کام کرے گا تو فلم نے تو فلاوپ ہونا ہی ہے مگر یہاں پرڈیوسر مصنف ہدایتکار اور اس فلم کے گانوں کے شاعر جناب سیف الدین سیف نے کمال نہیں بلکہ دھمال کر دیا شاید اس کی وجہ وہ درد ہو جو انہوں نے تقسیم کے وقت خود محسوس کیا میں کس کی تعریف کروں اور کس کی نہ کروں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ فلم ایک ایسا ماسٹر پیس ہے جو دیکھنے والے کو سماجی معاشی اور اخلاقی قدروں کا احساس دلاتا ہے اس فلم میں کڑوا سچ بھی ہے مقالم با مقصد اور پر اثر تھے ذریف پریمنات کے کردار میں ایک ورسٹائل فنکار کے روپ میں جلوہ گر ہوئے عمر دین کا کردار صدیر کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا جن کی مثال فلموں میں ایک غیرتمند بہادر اور مثالی نوجوان کیسی تھی اس فلم میں مسرر نظیر نے ثابت کیا کہ ایک محذب اور باوکار فلمی ہیروین کیسی ہوتی ہے اور ایک مثالی ہیروین اور ایک بزاری سستی اداکارہ میں کیا فرق ہوتا ہے بہار لیلہ فضلحق اور غلام محمد اپنے کرداروں میں خوب جچیں اجمل کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی اور جنرل سنگھ کا کریکٹر اگر کسی اور کو دیا جاتا تو شاید کبھی نہ ادا ہو پاتا لیلہ کو اس فلم کے ایک لفانی گیت دیساندہ راجہ میرے بابلدہ پیارا اس سے زبردست مقبولیت ملی اس فلم میں سائن کے کردار میں ہمیں انائیت حسین بھٹی بھی نظر آئے جو اس وقت اداکاری اور گلوکاری میں زوال پذیر تھے لیکن ایک چیز ناظرین جو میں نے نوٹ کی اور میری ذاتی رائے ہے کہ اس فلم میں بھٹی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ایک بندہ جو خود آلہ پائے کا گلوکار ہو اس پر کسی اور گلوکار کی آواز فلمانہ سرہ سر زیادتی ہے سلیم رضا بے شک اردو گائیکی میں آلہ پائے کے تھے لیکن پنجابی اور خصوصا ہیر گانے میں وہ کسی بھی طرح بھٹی صاحب کے مقابلے کے نہیں تھے اگر ہیر بھٹی صاحب سے ہی گوائی جاتی تو شاید مزہ دوبالہ ہو جاتا جیسے اج مک گئی ہے گمہ والی شام اور اج اکھاں وارث شانوں اس فلم میں اس کی ایک بڑی مثال ہے اس فلم سے زبیدہ خانون کے بعد نسیم بیگم بھی آلہ پائے کی گلوکاراؤں میں شامل ہونے لگیں اس فلم کا گیت ہارا جسے بھٹی صاحب کے ساتھ زبیدہ خانون نے بڑے ہی پرسوز انداز میں گایا بے مثال تھا میرے بہت پیارے بھائی اور محترم سبسکرائبر جناب تارک مہدی صاحب اس فلم کے بارے میں اپنے تجربات کی روشنی میں مزید بتاتے ہیں کہ کرتار سنگھ ایک یادگار اور پاکستان کے لیے قابل فقر فلم تھی سیف الدین سیف نے ایک ایسا شہکار تخلیق کیا جس پر انڈسٹری کو ناز ہے اس فلم نے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے پارٹیشن کے وہ پہلو جن کی طرف شاید نئی نسل کا دھیان بھی نہ جائے سب اس فلم میں محفوظ کر دئیے گئے محبتوں کے درمیان سیاسی تبدیلیاں اور پھر نفرت کی انتہا کے درمیان انسانیت کا زندہ رہنا مثال ہے یہ کہانی حساس بندہ ہی لکھ سکتا تھا جو خود اس کرب سے گزرا ہو سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت کس اداکار کو نمبر ون کہیں ہر کوئی فیٹ تھا اور علاؤدین سکے ان کی تعریف کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں اگر مرہوم علاؤدین نہ ہوتے تو شاید یہ کردار امر ہی نہ ہو پاتا اس فلم کی کہانی مقالمے پچرائزیشن شاعری دھنے گانے سب ہی لا جواب تھے آج مک گئی ہے غمہ والی شام دے ساندھا راجہ میرے بابلدہ پیارا گوری گوری چاننی غرز ہر چیز کمال تھی اور ایسی فلمیں کبھی کبھی بنتی ہیں ساتھ ہی تارک بھائی کی فرمایش ہے کہ اس فلم کا رویو طویل اور تفصیل سے ہونا چاہیے تارک بھائی آپ کی قیمتی معلومات کا شکریہ اور فوٹو بھیج دیں آپ کی فرمایش پر یہ ویڈیو اسی طرح بنایا جیسے آپ اور دوسرے چاہتے ہیں اس فلم کے بارے میں جناب اشفاق ملک صاحب بھی کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں کہ علاؤدین صاحب نے اس فلم کے لیے اپنا ویڈ بڑھایا بہار کو سامنے رکھ کر مصرر نظیر اور لیلا کو ڈائٹنگ کرنا پڑی صدیر نے بقاعدہ جم جا کر اپنے آپ کو فٹ کرنا شروع کیا جس میں وہ ناکام بھی رہے علاوہ ذہن علاؤدین مرہوم نے بقاعدہ سکھ لبو لہجہ کی ٹریننگ لی کچھ نام نے ہاتھ ویب سائٹس میں یہ بھی لکھا ہے کہ علاؤدین کرتار سنگھ کے کردار میں کہیں کہیں تسلسل کھوتے رہے لیکن فلم دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ سب بقواس ہے ہی واز ڈا بیسٹ اور یہ کردار مرہوم علاؤدین کے لیے ہی بنا تھا اور انہی کو ملنا تھا یہی قدرت کا فیصلہ تھا میری طرف سے مرہوم سیف الدین سیف اس فلم کے تمام اداکاروں ٹیم میمبرز جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور جو ابھی بھی حیات ہیں ان سب کو سلام آپ سب ہمارے ملک کی فلم انڈسٹری کا سرمایہ اور فخر تھے اور ہمیشہ رہیں گے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے گانوں کی شاعری سیف الدین سیف وارس لدھیانوی اسماعیل متوالا اور ہندوستانی شاعرہ امرتہ پریتم نے کی جبکہ اس کی موسیقی سلیم اقبال نے ترتیب دی گلو کاروں میں زبیدہ خانم نسیم بیگم انہیت حسین بھٹی سلیم رضا سائن اختر اور امداد حسین شامل تھے اس فلم کے گانوں کے بول کیا تھے اور کس گلو کار نے کون سا گانا گایا آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے آٹھ گانوں میں زبیدہ خانم کا مشہور زمانہ گیت گوری گوری چاننی دی تھنڈی تھنڈی چھانی یہ گیت اداکارہ مسرط نظیر پر فلم آیا گیا نسیم بیگم کا مشہور زمانہ گیت جو آج بھی شادی بیعہ پر گایا جاتا ہے دے ساندھا راجہ میرے بابلدہ پیارا یہ گیت اداکارہ لیلہ پر شوٹ ہوا سلیم رضا کا رب ایک گنجلدار بجھارت رب ایک گورک دھنڈا یہ گیت اداکار اور گلوکار انہائت حسین بھٹی پر شوٹ کیا گیا رب ایک گنجلدار بجھارت رب ایک گورک تندہ پیچ پیچ ایس بے کھولن لگیا کافر ہو جائے بندہ انہائت حسین بھٹی کا بیٹھا ہما میں سورج دی رات تھے یہ گیت اداکار انہائت حسین بھٹی پر ہی شوٹ کیا گیا بیٹھا ہوا میں سورج دی رات تھے میرے ہاتھ بچ وقت دی واغ ہو وے پانی منگا نہ کدے سمد رات تم پاوے بلاؤ تے دی پک راگ ہو ہو زبیدہ خانم اور انہائت حسین بھٹی کا آج آکھا وارس شانو کتے کبران وچو بول یہ گیت انہائت حسین بھٹی اور مسرد نظیر پر شوٹ کیا گیا آج زبیدہ یا پنجھ 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 باندیا پاک ہاتھ چھوڑے دی ہاتھ گڑ لا کے مہین تین لے جانا لے جانا نہیں مہین تین لے جانا نہیں امداد حسین اور سائن اختر کا باری برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لیاندہ کی یہ گیت اداکار علاؤ دین سدھیر اور زریف پر فلم آیا گیا باری برسی کھٹن گیا بلے 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 ہاتھ کھٹ کے لیاندہ پھیتا تیری میری نین بڑی کون مل باس نا سلیم رضا اور عنایت حسین بھٹی کا آج مک گئی غمہ والی شام تینو ساٹھا پہلا سلام یہ گیت اداکار صدھیر مسرر نظیر پر پکچرائز ہوا آج مک گئی غمہ والی شام تینو ساٹھا پہلا سلام پہلا سلام مکہ پہلا سلام پہلا سلام پہلا سلام پہلا سلام بزنس کیا لاہور میں سلور جوبلی کے باوجود یہ فلم مشرقی پنجاب میں مسلسل تین سال تک سینما گھروں کی زینت بنتی رہی جو کہ ایک مثال ہے یہی وجہ ہے کہ یہ فلم سال کی پہلی سپر ہٹ اور 1969 کی فلم آف دا ائر بھی قرار پائی تنادرین یہ تھا فلم کرتار سنگھ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ لمبا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے چینل کے لیے مزید بہتری کا اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا باعث بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسرے تک بھی پہنچے گلف فام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ